اسلام علیکم میرا نام ریحان ہے آج ہم انٹرنیٹ کی پر بات کریں گے کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور بہت ساری تربینالجیز ہم نے سنی ہوتی ہیں انٹرنیٹ بھی لوگ کہتے ہیں ڈی ایس ایل بھی کہتے ہیں کیبل انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں ای ویڈیو بھی کہتے ہیں وائرلیس بھی کہتے ہیں جی پی آرلیس بھی کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے بسکلی انٹرنیٹ ایسے نیٹورک کو کہتے ہیں جس پر بہت سارے کمپیوٹرز انوالو جاتے ہیں جب آپ اپنے دفتر میں یا گھر میں دو تین کمپیوٹرز کو اکھٹا کرتے ہیں تو ایک لوکل لیرین نیٹورک ہوتا ہے اور جب ہم ان سارے کمپیوٹرز کو اور بہت سارے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں تو وہ انٹر نیٹورک بن جاتا ہے انٹرنیٹ پر اب بہت ساری سرویسز اویلیویل ہیں جو بہت کامنلی سرویسز یوز ہوتی ہیں ان میں ای میل سرچ یعنی کہ آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اب تو انٹرنیٹ کے ثروی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہترے ویب سائٹ پر انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں میوزک بھی سن سکتے ہیں اور ٹیلی فون کے بجائے آپ انٹرنیٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ چند ایسے چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ جس کے چیزوں کے لیے ساتھ احتمال ہوتا ہے ڈی ایسیل، جی پی آر ایس، ایج، ٹری جی، ای ویڈی او، کیبل انٹرنیٹ یہ بیسیکلی مینز ہیں انٹرنیٹ کو تک پہنچنے کے لیے آپ ٹیلی فون لائن کے ثروی بھی انٹرنیٹ پر جا سکتے ہیں آپ ڈی ایسیل لائن کے ثروی بھی انٹرنیٹ پر جا سکتے ہیں آپ آئی ایس دین لائن کے ثروی بھی انٹرنیٹ پر جا سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پہ GPIS یا Edge کی طرح بھی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پہ 3G کی طرح بھی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ EBDO کی طرح بھی انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں یہ سارے basically terminologies ہیں different technologies کی جو کہ end result انٹرنیٹ پہ جانے کے ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ پاکستان میں جز ہوتا ہے وہ dial-up کی طرح ہوتا ہے یعنی آپ کی ٹیلی فون کی لائن جو آپ کی گھر میں موجود ہے اس کو لگا کر آپ ایک لوکل انٹرنیٹ کمپنی پہ connect کرتے ہیں اور اس سے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اب پاکستان میں انٹرنیٹ absolutely free آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی پیسے نہیں دینے ہوتے ہیں PTCL آپ کو local telephone numbers کے اوپر connection کے کوئی پیسے charge نہیں کرتی absolutely free provide کرتی ہے اس کا کوئی charges نہیں ہوتے اور جتنا چاہے آپ استعمال کریں ذہن میں رکھیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے دھائی سو روپے گھنٹہ charge ہوتا ہے انٹرنیٹ تو آج انٹرنیٹ free ہو گیا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو استعمال definitely کریں اس کو explore کریں کہ آپ اس سے اپنے business کے اندر یا اپنی education کے اندر یا اپنے personality کے اندر اس کے ذریعے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت ہے ہماری third world country جیسے بھلکوں کے لیے کیونکہ ہم یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم برابری کے سطح پر پہنچ گئے ہیں کسی بھی first world کے ساتھ یعنی کہ جو آدمی امریکہ میں رہتا ہے اب بہت مہنگے گھر کرایا بھی دیتا ہے بہت high speed internet بھی use کرتا ہے اس میں اور ایک آدمی جو کہ پاکستان میں رہتا ہے ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہے اور وہ پی ڈی سی ایل کا یا کسی اور کمپنی کا high speed internet یا ڈی ای سیل use کرتا ہے تو اس میں اور اس آدمی جو امریکہ میں رہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے technology کے لئے کوئی فرق نہیں ہے تو اب opportunity کے بیدہ ہوئی اس چیز سے کہ آپ وہی job کر سکتے ہیں جو کہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے وہی job آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ واپس reverse migration ہوئے پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھ سمیت پاکستان واپس آئے ہیں جو کہ امریکہ میں رہنا پسند نہیں کرتے اپنی والدین کے وجہ سے اپنی کلچر کے وجہ سے اپنی فیملی کے وجہ سے اور وہ یہاں رہ کر پاکستان میں رہ کر اپنے کاروبار کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے وہ امریکہ میں رہتے ہوئے یا انگلینڈ میں رہتے ہوئے کرتے تھے اس کے لابہ اس کی وجہ سے بہت ساری job opportunities پیدا ہوئی ہیں job opportunities کیا سے پیدا ہوئی ہیں کہ آپ ایک personal assistant کی job کر سکتے ہیں ایک آدمی کے لئے جو کہ انگلینڈ میں رہتا ہے انگلینڈ کے اندر personal assistant کی salary ہوتی ہے 2000 pound 2500 لاکھ روپے مہینہ بنتے ہیں وہی job اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر آپ وہ job کرتے ہیں تو آپ کو مشکل سے 10 سے 12000 روپے ملیں گے لیکن آپ personal assistant کی job اگر کسی کے لئے انگلینڈ کے آدمی کے لئے کریں گے تو وہ آپ کو خوشی خوشی 4500 pound دے گا اور 4500 pound آپ کے لئے 75000 روپے مہینہ بن جائیں گے تو آپ اپنی life کو improve کرنے کے لئے بھی انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان job کو کیسے search کر سکتے ہیں وہ ہم تمہارا discuss کریں گے لیکن سب سے انٹرنیٹ کے اوپر جو سب سے اچھا آپ کا دوست ہے وہ ہے دو website جو میں زیادہ آپ کو recommend کروں گا ایک google اور ایک yahoo دونوں کی website ہے google.com دوسرا yahoo.com آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے مثال کی طور پر میں امریکہ میں کیسے job کر سکتا ہوں یا میں پاکستان میں کیسے job اچھی کر سکتا ہوں یا میں UK میں job کیسے کر سکتا ہوں آپ اس سوال کو انگریزی میں translate کریں how can i find a job in the UK how can i find a job in the US simple لکھیں enter دبائیں آپ کے سامنے پیشمار ویب سائٹس آئیں گی جس کے ذریعے آپ ایسی jobs تلاش کر سکتے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر ملکی کر رہے ہوتے ہیں salary آپ کو باہر سے آتی ہے آپ ملک کے لئے export بھی کرتے ہیں اپنے زندگی کے اندر اپنی لائف کو بھی improve کرتے ہیں اور جو آپ کے surrounding کے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک higher salary کماتے ہیں تو آپ کے surrounding کو automatically اس کا impact ہوتا ہے اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ کچھ وائد ہیں انٹرنیٹ کو حاصل کرنے کے لئے یاد کہ انٹرنیٹ ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے سے ملک کو ملی ہے اور اس سے ہم اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ میرے نزدیک تو ناشکری ہوگی اللہ تعالی کی تو ہمیں definitely اس کو explore کرنا چاہیے اس سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک نعمت سے کہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وضاحت کروں کہ EVDO ایک technology ہے جس طریقے سے DSL ایک technology ہے DSL آپ کی جو copper phone line ہوتی ہے گھر کی پی ٹی سیل کی اس کے ثروح انٹرنیٹ آتا ہے لیکن اس کی جو speed ہوتی ہے نہ کہ ڈائل اپ انٹرنیٹ کی یعنی کہ اگر آپ ایک گانا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایک گانا DSL کے ثروح 10 سیکنڈ میں آئے گا یا 20 سیکنڈ میں آئے گا وہ ہی گانا اگر آپ ڈائل اپ پر کریں گے تو 6 گھنٹے میں آئے گا اتنا فرق ہے پرائیس ڈائل اپ بالکل فری ہے اور DSL تقریباً 1200 روپے 800 روپے سے 1200 روپے مہینے میں آپ کو PTCL پروائیڈ کرتا ہے سکرین والا موبائل ہے تو آپ کو کمپیوٹر اگر نہیں بھی ہے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ ایک ڈسک ٹاپ کے ذریعے کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں اور موبائل کا انٹرنیٹ اس سے بھی سستہ ہے چار سوربے مہینے میں انٹرنیٹ آپ کو موبائل پر مل جاتا ہے جس کی سپیڈ اس ڈائل اپ انٹرنیٹ فون لائن سے چلنے والا انٹرنیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور تمام کے تمام جو پاکستان میں موجود موبائل کمپنیز ہیں وہ یہ پروائیڈ کرتی ہیں موبائل کے اوپر اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ اپنے کسی قریبی دوست کو کہیں کہ آپ کو چلانا سکھا دیں نہیں تو بہت آسان ہے آپ کو ٹرائے کچھیں یا کسی دکان والے سے آپ کو ٹرائے کریں کہ مجھے سرچ کرنا سکھا دو مجھے ای میل کرنا سکھا دو اپنے موبائل سے یاد رکھئے کہ ہلکے سے ہلکا یعنی کہ تین ہزار روپے والے موبائل سے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت ایکسپنسیف کمپیوٹر لیں انٹرنیٹ چلانے کے لیے تو بیسک انٹرنیٹ بہت آرام صاحب چلا سکتے ہیں ہر موبائل سے چلا سکتے ہیں ایک کمپیوٹر سے چلا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ٹی وی آپ کی گھر پہ آتا ہے اس طریقے سے آپ کیبل ٹی وی والی وائر کے ذریعے ایک آئی ایس پی یا انٹرنیٹ سروس پروائیڈر آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر دیتا ہے اس انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جس طرح سے ڈی ای سل کی زیادہ ہوتی ہے اور ایج جیسے یا جی ای پی آئی ایس کا میں نے بتایا کہ موبائل کے ذریعے بھی آپ کنیک کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ طریقہ تھا وہ ہے ڈائل اپ کی طرح انٹرنیٹ کنیک کر سکتے ہیں اور اب کچھ شہروں میں ای وی ڈی او کے نام سے ایک ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے کیونکہ وائرلیس ہوتی ہے اس کے طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سالہ سا کنکلوزن ہے لبے لباب ہے انٹرنیٹ کا تھوڑا بہت جو مجھے کم وقت میں میں بتا سکا اور امیج امید ہے کہ آپ ابھی تک انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے تو دیفنیٹلی ٹرائی ضرور کریں گے کم سے کم اپنے لئے ایمیل ایڈریس ضرور بنائیں گے اور پھر جب آپ ایمیل بنائیں تو ایمیل ہمیں ضرور کی جائے گا اپنا خیال رکھئے گا شکریہ